تیسرے روز میڈم سفورہ نے اس معاملے پر ہم دونوں سے لمبی چوڑی میٹنگ کی وہ اکیلے میں عمران سے بات کرنا چاہتی تھی مگر عمران نے مجھے بھی اپنے ساتھ رکھا مظاہر میرے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن وہ جان پوچھ کر مجھے ساتھ رکھتا تھا جیسے ہر معاملے میں میری تربیت کا خوہاں ہو کم از کم میری سمجھ میں تو یہی بات آتی تھی آج میڈم کا رویہ بالکل بدلہ ہوا تھا وہ اس موضوع پر کوئی بات بھی کرنا نہیں چاہتی تھی کہ سلیم کی موت کیسے واقع ہوئی وہ اس پر بھی اسرار نہیں کر رہی تھی کہ اس نے خود ہی چھلانگ لگائی ہے وہ اس قضیہ کو ایک طرف رکھ کر ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب اس کی گہرائی میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں بین سطور وہ ہمیں یہ بھی بتا رہی تھی کہ اسے نادیہ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے اور اسے کسی بھی سچے یا جھوٹے الزام سے بچانے کیلئے ہر بڑی سے بڑی قیمت دے سکتی ہے اس نے کہا عمران جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا اگر ہم چاہیں تو بالکک کھال بھی اتار سکتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہ ملے میں نے اپنے طور پر پوری انویسٹیکیشن کی ہے یہاں کسی چیز کا کوئی واضح سکت نہیں ہے یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ سر کی چوٹ کے سبب سلیم ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا این ممکن ہے کہ اس نے جان پوچھ کر اپنی جان نہ لی ہو وہ گھڑکی کے پاس گیا ہو کسی کو پکارنا چاہتا ہو مگر توازن کھو کر گھر گیا ہو میں بریفلی یہ کہوں گی کہ یوں نہ ہم ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو سب کے لیے بہتر ہو بے شک زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن مادین اپسانات کا مدعوہ تو کسی نے کسی حد تک کیا جا سکتا ہے میں نے اپنی نئے سکیم میں کنال کے دو پلات سنیم کی بیوہ کے نام کر دیئے ہیں مارکیٹ میں ان کی قیمت اب بھی دیوڑکرو سے کم نہیں اسے پچیس لاکھ روپے نقد دیا ہے اور ہاں کسی طرح کا شک ذہن میں نہ رکھنا یہ سب کچھ حلالگی کمائی سے ہے میں اور میرے مرہوم شوہر نے ریل سٹیٹ کے کام میں اپنا بہت سا خون پسینہ ایک کیا ہے عمران اب بھی خاموش تھا اس کے بعد میڈم نے ایک اور کام کیا اس نے اپنا شولڈر بیک کھولا اور کھولی دیکھو عمران تمہارے دو سلیم کی موت سے تم تینوں کا نقصان بھی تو ہوا ہے میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ زندگی کا کوئی نعمل بدل نہیں مگر کمپنزیشن تو ہوتی ہے نا اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں اس نے چیک بک نکالی اس میں سے ایک چیک سائن کیا اور یہ بلینک چیک عمران کے سامنے تپائی پر رکھ دیا اس کے بعد وہ اٹھی اور خاموشی سے چلی عمران اور میں خالی خالی نظروں سے چیک کی طرف دیکھ رہے تھے وہ بہت مالدار عورت تھی ہم اس چیک پر کوئی بھی رق بھر لیتے امید تھی کہ وہ کیش ہو جائے گی ایک طرح سے یہ چیک اس نے نہاید مشکل کامپا موافضہ بھی تھا جو عمران نے میڈم سفورہ کے لیے کیا تھا یعنی فاسٹنگ گدہ کو صدیقی کی تحویل سے نکالنا یہ چیک اگلے روز تک یو ہی شیشے کی تپائی پر پڑا رہا جن میں نے اندازہ لگایا کہ عمران نے اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا ہے یوں لگتا تھا کہ عمران نے خود کو سنبھال لیا ہے دیرے دیرے اس کے غم و غصے کی کیفیت مان پڑنے لگی اگلے روز اس نے کھانا بھی کھایا اور ہلکے پھل کے انداز میں دو چار باتیں بھی کی لیکن کیا وہ اندر سے واقعی سمبل رہا تھا یہ سوال خاصا اہم تھا اس کی ظاہری حالت سے اس کی دلی کیفیت کے بارے میں جاننا اس کے نہاید قریبی ساتھیوں کے لیے بھی دشوار ہوتا تھا اور میرا تو اس کے ساتھ تعلق بھی بہت پرانا نہیں تھا میں نے ایک بال سے پچھا تمہارا کیا خیال ہے کیا عمران نے واقعی یہ صدمہ سہ لیا ہے ہو سکتا ہے اور نہیں ایک بال نے بھی گول مول جواب دیا میں اور ایک بال باہر لون میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے ایک بال کی ٹانگوں کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی ایک سپیشلس ڈاکٹر روزانہ اسے دیکھنے کے لیے آ رہا تھا کہیں وہ کوئی انتقامی کاروائی تو نہیں کرے گا میں نے ایک بال سے پچھا میرے خیال میں نہیں اور اس کی وجہ تم ہو پتبال نے جواب دیا میں ہاں تم اس وقت ہمارے ساتھ ہو عمران ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ اس کشیدہ معاملے کو اور زیادہ کشیدہ کر دے کیونکہ ایسا ہوگا تو اس کا اثر تم پر اور تمہاری فیملی پر بھی پڑے گا اس لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ دیا انہوں کی پٹھی کی قسمت اچھی ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو ورنہ ہم لندورے تو کچھ بھی کر سکتے تھے ہاں ایک بات کا انکان اب بھی ہے اقبال مدھم آواز نے بولا وہ کیا وہ کسی اور طریقے سے اس کو قرار واقعی سزا دلا سکتا ہے اس کے ہاتھ کافی لمدے ہیں اقبال کا لہجہ معنی خیز تھا اقبال کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس سے پہلے سیڑ سرا کے ایکسیڈنٹ والی مثال میرے سامنے تھی وہ ایک چھوٹے پہ مانے کی کاروائی تھی مگر امران نے اس طرح کی تھی کہ نہایت خوفزدہ و پریشان ہونے کے بعد میں نے بھی دلچسپی محسوس کی تھی کیا اب بھی وہ ایسا ہی کچھ کر سکتا ہے کیا واقعی اس کے پاس قابل اعدمار دوستوں کا کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے جن کے ذریعے وہ بوقت ضرورت کسی بھی شخص کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے کیا وہ یہاں بھی اس سیٹ اپ کو حرکت میں لانے کی حلمت کرے گا اس آخری سوال کا جواب خاصا مشکل تھا سیڑ سراج کی خلاف ایک معمولی نوعیت کی کاروائی کی گئی تھی مگر یہاں لالکورپیوں میں ایک غمبیر صورتحال پیدا ہو چکی تھی نبی فیصد انکان اس بات کا تھا کہ چھوٹی میڈم نادیہ صفاکانہ طریقے سے ایک قتل کی مرتقی پہنچ کی ہے اب اگر نادیہ کو سزا دینے کی بات ہوتی تو پھر اس معاملے کو بہت آگے تک چلے جانا تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ امران اس موقع پر اس طرح کا کوئی بڑا رسک لے گا وہ آج صبح سے میڈم کی فراہم کردہ ٹیوٹا کار لے کر نکلا ہوا تھا اس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہے بس میرا اندازہ تھا کہ وہ سربت اور ناصر بھائی کے ایڈریس کے سلسلے میں حاجی صاحب سے ملنے بھی جائے گا شام کو میرا یہ اندازہ درود ثابت ہوا وہ واپس آیا تو اس کے پاس وہ اکاؤنٹ نمبر اور ایڈریس موجود تھا جہاں حاجی صاحب نے قریباً ایک لاکھ یورو کا پے آڈر ارسال کرنا تھا یہ فرانکفرٹ جرمنی کا ایڈریس تھا یعنی یقینی بات تھی کہ اس پینکر کون سے ناصر بھائی کی قیامگاہ کا سراغ بھی لگایا جا سکتا تھا یہ ایک بڑی کامیابی تھی طویل عرصے بعد یہ پہلی حتیقی مصابت سے جو مجھے حاصل ہوئی حاجی صاحب کے ساتھ عمران کی جو پفت کو ہوئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ سروت کی منگنی تو ہو چکی ہے مگر شادی کا پروگرام ابھی تیہ نہیں ہوا عمران کا پاسپورٹ تو موجود تھا مگر مجھے پاسپورٹ کی ضرورت تھی پتہ نہیں کیا بات تھی تقریباً ہر چھوٹے بڑے محکمے میں عمران کی کوئی نہ کوئی واقفیت نکل ہی آتی تھی وہ پاسپورٹ کے دفتر سے بھی ہوتا ہوا آیا تھا اس نے بتایا کل ہم جائیں گے ہمیں لائے میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے جاتے تک فارم تقریباً تیار ہوگا اور پاسپورٹ فیس بھی جمع ہو چکی ہوگی بس تمہارے شنافتی کارٹ کی ضرورت ہے مگر شنافتی کارٹ تو گھر میں ہے وہ بھی میں لیتا آیا ہوں یار والدہ کی خیر خیریت بھی پوچھایا ہوں وہ تم سے ملنے کیلئے بیتاب ہے بلکہ پورا گھر بیتاب ہے کل پاسپورٹ آفیس سے واپسی پر ان سے ملاقات تیہ ہے اس کے علاوہ تمہاری پسندیدہ ڈش گھیمہ کرے لے اور بریانی بغیرہ کا لنچ بھی فائنل ہے اس نے شنافتی کارٹ میری جیم میں ڈالتے ہوئے کہا اس کا ہر کام طوفانی انداز کا ہوتا تھا ترک رفتار اور اندھا دن جیسے یہ دنیا کا ایک بہت بڑا خواہ تھی اور وہ ہر وقت اس میں موٹر سیکل چلاتا تھا اگلے روز ہم نے ارجنٹ پاسپورٹ اپلائی کیا خرچے کے لیے میرے پاس وافر پیسے موجود تھے اور یہ وہی دو چھیل کے کھیل والی انامی رب تھی پاسپورٹ اپلائی سے فارغ ہو کر ہم اس رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں عمران نے میرے اہل خانہ کو ٹھہرایا ہوا تھا یہ عمارت ڈیفینس میں واقعی تھی میری سانس تیز چل رہی تھی اور دھڑکنے زیرو زبر ہونے لگی تھی آج کئی ماہ بعد آخر کو دن آ گیا تھا جب میں اپنے گھر والوں کو نگلو ہونے لگا تھا محبت خوشی ندامت لکھ کے بہت سے جذبات میرے اندر گھڑ گھڑ ہو رہے تھے راستے پر عمران نے مجھے باتوں میں لگائے رکھا شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں زیادہ ٹینس ہو جاؤں ایک مسکون جگہ پر درختوں اور پولوں میں گھیری وہ یہ خوبصورت کوٹھی تھی گیر پر واہ ودی گارڈ نظر آ رہا تھا یہ کوئی ریٹائر فوجی تھا اور اس کی آنکھوں میں اکھا بھی چمک تھی عمران گاڑی اندر لیتا چلا گیا پورچ میں بھی ایک سیاہ پورچ گارڈ موجود تھا اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا میں نے ذرا دھیان سے دیکھا تو یہ وہی عمران کا عاصف نامی ساتھی تھا جس نے عمران کے گھر ہماری غیر موجودگی میں قادر لمبے کی حفاظت و نگرانی کی تھی والدہ فراہ و عاطف بڑی شدت سے میرا انتظار کر رہے تھے ان سے میرا ملاب نہ قابل فراموش اور نہایت رکت آمیز تھا اس ملاب کی کیفیت میں شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں فراہ مجھ سے چمٹ چمٹ کر رہ گئے والدہ مسلسل میری پیشانے پر بوسے دیتی جا رہی تھی اگلا ایک ڈیڑ گھنٹا جیسے پلک چپکتے میں گزر گیا بہت سی باتیں پھر بھی بہت سی ادھوری رہ گئی والدہ مجھے اور عمران کو ایک ساتھ دیکھا جیسے نحال ہو رہی تھی عمران چندی دینوں میں جیسے اس گھر کا ایک فرد نظر آنے لگا تھا والدہ اسے بڑی روانی سے بیٹا اور فراہ بھائی عمران کہہ کر پکار رہی تھی یہ سب لوگ جیسے عمران کے سہر میں گرفتار تھے مجھے ایک طرح کا حسد بھی محسوس ہوا لیکن سچی بات ہے کہ اس حسد کے اندر خوشی بھی پوشیدہ تھی عاطف عمران کی چوٹوں کے بارے میں بار بار کچھ رہا تھا عاطف کے سوال کے جواب میں عمران نے کہا یار میرا کام ہی چوٹوں کا ہے تمہیں کہا تو ہے کہ کسی دن سرکر ساؤ اور تمہیں تماشا دکھاؤ تمہیں پتا چلا گا کہ وہاں ہمارے لیے کیسی کیسی کلاسیکل چوٹوں کا احتمام کیا گیا ہے کوئی بھی فنکار اس سہولت سے محروب نہیں ہے کوئی موت کے کنوے میں اوندھے مو گر کر مزے لے سکتا ہے کسی کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آنے کی آس ہوتی ہے کسی کو بپروں میں شیر سے جب بھی ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے مگر بھائی آپ کو اتنی سر جب بھی کس نے ڈالی ہے فنہ نے عمران کے چہرے کی طرف خراشوں اور نیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ساری باتیں تمہیں یہی بتا دوں گا تو پر شو دیکھنے کیسے آگی عمران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے زودانہ انداز میں کہا والدہ کی آنکھیں آنسوں سے لبریس تھی وہ مجھے علاہدہ کمرے میں لے گئی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ دیئے میں نے طلب کر ان کے ہاتھ تھامے ابی کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں میں ہونا گناہگار مجھے پتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں شاید انہی غلطیوں کی سزا مجھے اور ہم سب کو ملی ہے میں نے سوچا کہ تُو سروت کو بھوٹ سکتا ہے وہ بھی اپنی علاہدہ زندگی شروع کر سکتی ہے یہ میری غلطی تھی کاش میں نے اس وقت تمہاری بات سمجھ لی ہوتی پر اب بھی کوشش ہو سکتی ہے عمران بیٹے نے مجھے سب کچھ بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ ناصر جرمنی میں ہے اس کا ایڈریس میں پتا چل گیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں سروت کی بات بغیرہ تو تیہ ہو گئی ہے لیکن شادی کے بارے میں ابھی کوئی تاریخ تیہ نہیں ہو سکی ہو سکتا ہے کہ ابھی تین چار مہینے اور لگ جائیں تم مجھے کسی طرح ایک بار صرف سروت اور ناصر سے ملا دو تیری خوشی کے لیے میں ان کے سامنے اپنی چھولی پھیلا دوں گی وہ بول رہی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی میں نے انہیں دلاسہ دیا ابھی آپ بس دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا مگر اس کام میں زیادہ دیر نہ کرو میں نے عمران سے بھی یہی کہا ہے پاسپورٹ ویزہ بنتے ہی یہاں سے چلے جاؤں بس کسی طرح ایک بار فون پر ہی ناصر سے میری بات کرا دو میں سب کچھ سنبھال لوں گی سب کچھ ٹھیک کر لوں گی میں نے والدہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا بھائی بین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی مجھے یوں لگا کہ دل کا بہت سا بوجھ ہلکہ ہو گیا ہے عمران مختصر طور پر میرے اہل خانہ کو بتا چکا تھا کہ سیٹ سراج کے ساتھ میری کس طرح کی ٹینشن شروع ہوئی تھی اور اس ٹینشن کی وجہ سے میرا کچھ عرصہ گھر سے دور رہنا کیوں ضروری ہے اہل خانہ عمران کی ہر وضاحت سے مطمئن نظر آتے تھے وہ واقعی ہر کسی کو قائل کر لیتا تھا رخصت ہونے سے پہلے میری بہن فران نے مجھے اپنے کمرے میں بلائیا وہ نمناک آنکھوں سے بولی بھائی پچھلے ماں باجی سروت کا ایک خطایا تھا اس لفافے پر بھیجے جانے کا ادورہ سے ایڈریس لکھا ہوا تھا اور یقیناً وہ بھی فرضی تھا باجی نے اپنی مجبوریاں لکھی تھی اور وہ حالات لکھے تھے جن کی وجہ سے انہیں اچانک جانا پڑا اس لفافے میں آپ کے لیے ایک خط بھی ہے فران نے مٹھی میں دبا ہوا ایک تیشدہ کاغذ مجھے تھما دیا میری رگوں میں لہو سنسنہ اٹھا میں نے کھول کر دیکھا یہ سروت کی جانی پہچانی تحریر تھی بے ساختہ میری نگاہیں الفاظ پر پسننے لگی سروت نے لکھا تھا السلام علیکم تابی میں جانتی ہوں کہ تمہیں بڑا دکھ دے کر گئی بغیر تمہیں بتائے بغیر الویدہ کہے ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ گئی ہوں اس دکھ کے لیے تم سے معافی مانگتی ہوں اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو اس محبت کے سلیمے مجھے معاف کر دینا میرے بس میں کچھ نہیں تھا تابیش وہی کر سکتی تھی جو میں نے کیا وہ ناصر بھائی بھی وہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا میری بدنامی کے اشتہاروں نے ہم سب کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا یہاں بھائی نے میرے لے لڑکا ٹھوڑ لیا ہے اس کا نام یوسف ہے وہ راول بندی کا رہنے والا ہے ہماری انگینجمنٹ ہو گئی ہے وہ بہت سادہ مزاج اور دل کا صاف ہے میں ڈرتی ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ جھوٹ کی زندگی نہ گزارنی پڑے لیکن میں نے جن حالات سے کسری ہوں وہ اتنے سنگین ہے کہ میں ان کے بارے میں یوسف کو بتا بھی نہیں سکتی بہرحال کوئی اچھا وقت آیا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت بتا بھی دوں فیل وقت مزاج سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے نئے راستے پر چلنے کا حسلہ اور حمد بخشے میں جانتی ہوں تابی ابھی تمہارے زخم ہرے ہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے جلدی دکی یہ شدن برقرار نہیں رہے گی اور پھر دیکھنا زندگی خود ہی جینے کا راستہ ٹھولے گی مجھے پورا یقین ہے تمہاری زندگی میں کوئی بہت بہت اچھی لڑکی آئے گی تو مجھ سے کہیں بڑھ کر تمہارا خیال رکھے گی تمہارے سارے دکھ اپنے پلکوں سے چھولے گی میں نے تمہارے لئے اللہ سے رو رو کر مانگا ہے اور سب کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا سکتا ہے جو کچھ ہوا ہے اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تابش میری واپسی کی آس نہ رکھنا اور نہ مجھ بدقسمت کو ٹوٹنے کی کوشش کرنا کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو بس اپنی نیک تمناوں میں یاد رکھیں گے خدا رکھیں گے خدا رکھیں گے